موسیقی جا کے پس تول لیا رات کے وقت صحیح کے وقت موگو نے مجھے اٹھایا اور بہت نے ان کو گوڑی ماری کرمینلز کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ قانون کے سامنے سرنڈر کریں قانون کا اترام کریں کرمینل کسی بھی قسم کا ہو ڈاکو ہے کاتل ہے اشتاری ہے پتھارے دار ہے قبضہ گروپ سے اس کا تعلق ہے نوصر باز ہے میں بلکل گجرات کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ گجرات پولیس ان کو کچل دے گی بھول جا ہے اس کی کافی زیادہ پرابٹی تھی کمرشل ایریا میں بھی اس کی پرابٹی آتی تھی تو یہ اس کو انہوں نے بانجے کو اپنے گارہ کھا ہوا تھا تو یہ تو اپنے طور پر وہ ساری چیزوں کا مالک بنا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو پلین کے تحت رسے سے ٹا دیا اور اپنے مخالفین کے خلاف ایف ای آر درد کروا دی پولیس کو اسپیشلی ڈی پیو گجرات سید علی محسن لکوی ایس پی انویسٹیگیشن اور ان کی پوری ٹیم تفتیشی ارفان سبی کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تند ہوئی سے بڑی جان فشانی سے اور بڑی تگدوں کے بعد بڑی جستجوں کے بعد اصل حقائق کو ٹریس کیا جو کہ مدعی پارٹی نے خود ہی چونکہ کیا تھا اس لیے انہوں نے اصل حقائق کو بڑے منج کر کے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بڑا ایک طریقہ کار اپنا کہ ان کو اصل حقائق کو مسے کر رکھا تھا اخفاء میں رکھا تھا اور پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ ایفیشنسی استعمال کرتے ہوئے سارے معاملات جو ہے وہ منظر عام پہ لے آئے گجرات کی علاقہ آدو وال کی رہائشی اکتیس سالہ غلام قادر ٹوپا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس قریب نوجوان پرشتہ دار احمد خسن کو وہ اپنا لے پالت پیٹا بنا رہا ہے وہ ایک دن اسے ہی گولی مار کر قتل کر دے گا اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی اور ہون کی یہ ہولی اس دن کھیلی جائے گی جب غلام قادر ٹوپا کو اللہ تعالیٰ نے قتل سے دو روز قبل ایک پیٹا عطا کیا ظلم کی یہ کہانی کیسے شروع ہوئی اور کیسے پہنچی انجام تک وائی صاحب کچھ رات کی پروگرام ایک تھانہ ایک کہانی کی ٹیم کہ اینکر پرسن اکاش نیاسی اور مرزا خورم حسنین سامنے لے کر آئے تمام حقائی سال دو خزار ٹھارہ کے ماہ ستمبر میں ستائی ستمبر کی رات تھانہ رحمانیہ کی علاقہ آدو وال میں نوجوان بزنسمن غلام قادر ٹوپا کو اسی کے گھر میں اس کے کمرہ میں صبح و سہری کے وقت سر میں گولی مار کر موت کے گاٹ اتار دیا گیا غلام قادر ٹوپا کے قتل کام قدمہ اس کے بہنوئی عبد الرزاق کی مدیت میں سابق صدربار گجرات رخصار احمد چودری ایڈوکیر سمیت اس کے خاندان کے چھے افراد عمران افضال وغیرہ کے خلاف درج کروایا گیا پولیس نے ملزمان گرفتار کر لیے ڈیڑھ ماہ مقدمہ میں نامزد ملزمان شامل تفتیش رہے ملزمان نے اپنی بیگناہی ثابت کر دی جس کے بعد مقدمہ کے چشندید دوا اٹھارہ سالہ احمد حسن کی مشکوک حرکات و سکنات دیکھ کر اسے خراست میں لے لیا گیا جب اسے شامل تفتیش کیا گیا تو اس نے اپنے ہی محسن اپنے مامو غلام قادر توپا کو سوتے میں گولی مار کر قتل کرنے کا اعتراف کر لیا اور ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا جن کو سن کر جنہیں دیکھ کر انسانیت بھی شنما جائے تھانہ رحمانیہ کے علاقہ عدو وال میں ہون کی ہولی کھیلنے والا ملزم احمد حسن جو کہ ایک سٹوڈنٹ بھی ہے اس نے اپنے مامو کا بہمانہ قتل کیا اس سے پہلے اس مقدمہ کا یہ گوابی بنا صاحب انسپیکٹر عرفان سپرا نے تمام حقائق کس طرح سامنے لے کر آئے پجات پولیس نے یہ اچیومنٹ کس طرح حاصل کی ڈی پیو سید علی محسن ایس پی امجد قریشی کی قیادت میں صاحب انسپیکٹر عرفان سپرا ساتھ تمام حقائق سامنے لے کر آئے ہمارے صرف موجود ہے اصل ملزم ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے ہون کی ہولی کیلی میں نے گھر سے جا کے پسٹول لیا رات کے وقت سہری کے وقت محبو نے مجھے اٹھایا اور میں نے ان کو گوڑی ماری نہیں یہ پلان کیا تھا تم نے محبو نے مارا تھا تو میں نے اس لیے سوچا تھا صرف مارنے پر بڑی دنیا مارتی ہے لوگوں کو آپ کے باپ کی بجاہ تھا آپ کو مار سکتا تھا آپ کو پڑھائے کے لیے مارا تھا ایسا تو نہیں مارا تھا محبو نے مجھے ملتا تھا میں نے تمہیں جاہ سے مار دینا ہے کیوں مار دینا ہے کہ پڑھتے نہیں ہوں سپلی آتی ہے تم پڑھتے نہیں ہوں تاک کرتے ہو کنی نخفیل ہوئے تو پہلے پسٹیر میں دو سپلی آئی سیکنڈیر میں بھی چہار سپلی آگئی تھی نہیں بھی وہ پلان کیا تھا آپ نے والد کا پسٹل استعمال کیا تم نے وہ لسنسی تھا تو قدل کر کے جس رات قدل کرنا تھا سنائے کہ پہلے دو دفعہ تم نے اسے نہیں قتل کر سکے تھے نہیں تمہاری آنکھ بھولی تھی تو تیسے پر نے خود اٹھایا تمہیں نماز کے لئے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں اس کے بعد نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھ کے سو گئے نماز کا بھی ٹائم نہیں تھا نماز میں پڑھنا تھی ابھی تو پسٹل کدھر پھینکا پھر تو کس طرح پولیس نے تمہیں ٹریس کیا کہ تم فتح لگیا پولیس کو کہ تم قاتل ہو نہیں چاہتا تمہیں پکڑا ہے تو تمہیں بیان بدلتے رہے پہلے تم نہیں جداد ان کی ہتھیانی تھی تم نے یا کیا مسئلہ تھا اتنا بڑا کھیل کھیل ہے اس آدمی نے تمہیں پالا تمہاری تمہیں پیسے دیتے تھے تمہاری سب کچھ کرتے تھے اپنے محسن کو کیوں قتل کیا تمہیں جداد ہو گئے رہا کچھ نہیں تھا وہ محسن سے دار گئے تھا وہ مجھے کہتے تھے کہ میں نے تمہیں جوال سے مار دے تمہیں ہوف تھا کہ مجھے نہ مار دے تو جب تم نے اسے مار دیا پتہ لگ گیا آپ نے محال فین پر پرچا کروا لیا تو تمہارے والد کو کس را شک ہوا جب وہ پیسٹل ادھر نہیں تھا ان کو پتہ لگ گیا انہیں نہیں پتہ چلا تھا انہیں اب تب پتہ چلا تھا انہیں بارے کسی کو بھی نہیں تھابتا ہے ان کو تب پتہ چلا تھا جب پلیس نے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس لئے کیا ہے تو پھر والد تمہارے ملوث تھا اس میں کہ تم اکیلے ہو وہ نہیں تھے تو پشتاوہ ہے تم نے اس پر کہی کہ تم نے یہ برا کام کیا اپنے محسن کو قتل کیا ہے تو کیا سزا ہونے چاہیے تمہاری اس خون کی ہولی کھیلنے والے ملزم ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ جو قتل کیا ہے اس پر مجھے پشتاوہ بھی ہے لیکن اب میں جو ہو گیا میں اس پر کیا کر سکتا ہوں اس کو قانون کے مطابق تو سزا ملے گی اور لیکن اپنے محسن کو قتل کرنے کا یہ ہول ناکوا کیا آدوال میں پیش آیا تحانہ رحمانیہ کے علاقہ آدوال میں سائس ستمبر کو ایک نوجوان اکتیس سالہ گلام قادر ٹوپا کو سوتے میں فائرنگ کر کے موت کے گاٹ اتارا گیا پولیس نے اس قتل کیس کو کیسے ٹریس کیا کیسے ملزمان کی سٹوری سامنے آئی یہ ہم جانتے ہیں ساب انسپیکٹر ارفان سپنا کی زمانی پھر یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ تفتیش آپ کے حوالے ہوئی اس میں اصل نامزد تو اور ملزمان کیے گئے تھے جب بھی کسی کیسے میں مدعی کو یا گواہ کو شامنے تفتیش کیا جاتا ہے اس پر شور بھی مچتا ہے یہ کس طرح آپ کو احساس ہوا علم ہوا کہ اس کے وہ ملزم نہیں ہے ملزم کوئی اور ہے یہ سٹوری ذرا بریف لپتا ہے یہ آدوال گاؤں یہاں پہ چھبیس اور ستائیس ستمبر کی رات کو یہ قتل ہوا تھا یہ گھر میں اس وقت یہ مدعی اور یہ مدعی کا ایک بیٹا ہے احمد حسن مدعی تو گھر پہ موجود نہیں تھا یہ احمد حسن اس وقت گھر پہ موجود تھا ایک اس کی والدہ تھی یہ رات کے وقت فجر کے اعزانوں کے وقت تقریبا یہ وقوع ہوا تھا تو اس کا اس طرح سے وہ چیزیں شامل نہیں تھیں لیکن یہ پہلے تفتیشی کے پاس تفتیش تھی اس کے بعد چینج ہو کے میرے پاس آئی تو ہم نے موقع دیکھا وہ ساری چیزیں یہ احمد حسن ان کے بیانات اور مدعی کے بیانات اور دیگر جو ہیں وہ ملزم بھی شامل تفتیش ہو گئے ان کے بیانات ان میں کافی زیادہ تضاد تھا پھر اس کے بعد ہم نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کی چیزیں دیکھیں ان کے موائل فونز ان سے استفادہ کیا یہ چونکہ رات کا وقوع تھا اور ایک گھر کے اندر چار دواری کے اندر ہی وقوع ہوا تھا اور یہ ایک یعنی اکتیس سال آدمی تھا غلام قدر جس کے سار میں فائر مارا گیا تھا تو وہ حقائق کو انہوں نے توڑ موڑ کر پیش کیا تھا تو وہ ساری چیزیں جب ہم نے یک جان کی ان کے خلاف ٹیکنیکلی کچھ ایویڈنس آگئے وہاں سے موقع سے کوئی فرانزک کے ہم نے ایویڈنس لیے تو وہ یہ چشم دید گواہ احمد حسن اس کے ساتھ وہ کافی زیادہ چیزیں میچ ہو رہی تھیں تو یہ احمد حسن کو شامل تفتیش کیا تو اس کے بیان جو تھے وہ بھی جو ریالیٹی تھی جو فرانزک کیاویڈنس سے ان کے بالکل خلاف تھے تو اس کو انٹیروگیٹ کیا انٹیروگیشن کے دوران پھر اس نے انکشاف کر دیا کہ یہ قتل اسی نے کیا ہے بعد ازاں چیزیں وہ اس کے محرکات جانے کے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں اس نے قتل کیا ہے تو اس نے وہ چیزیں بھی کلیر کر دیں کہ کیوں قتل کیا ہے اس میں دو چیزیں شامل تھیں ایک تو وہ اس کا معمول لگتا تھا یہ اس کا سگا بانجا ہے تو وہ اس کو اپنے گھر لے آیا تھا ڈانڈپڑ بھی کرتا تھا دوسرا یہ تھا کہ اس میں جائے داد کا انصر تھا مکتول جائے اس کی کافی زیادہ پرابٹی تھی کمرشل ایریا میں بھی اس کی پرابٹی آتی تھی تو یہ اس کو انہوں نے بانجا کو اپنے گھر رکھا ہوا تھا تو یہ تو اپنے طور پر وہ ساری چیزوں کا مالک بنا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو پلان کے تحت رسے سے ٹا دیا اور اپنے مخالفین کے خلاف ایف ای آر درد کروا دی چھے اس میں ملزمان تھے نامزاد ایک موقع پر تھا پانچ انسکریم آ کے تھے تو وہ ہمارے پاس شاملے تفتیش رہے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آ رہی تھی تو اس طرح ہم نے وہ جو مدعی اور اس کا بیٹا جو چشم دیدگواہ تھا یہ ہم نے پکڑ لیے اور انہوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے اس کیس میں جو ہیں سابق صدر بار چوڑیلوخصار ایڈوکیٹ اور ان کی فیملی کے افراد کو شامل کیا گیا انہیں کس طرح ثابت کیا کہ ہم بے گناہ ہیں وہ ساری چیزیں جو تھی موقع کی ایک تو یہ چونکہ رات کے وقت وقوع ہوا تھا اس وقت گھر پہ جو افراد موجود تھے انہوں نے کسی نے بھی جن کے خلاف ایف ای آر درج ہوئی تھی ان کو دیکھا بھی نہیں تھا یہ بات تو دورانے تفتیش اسی وقت یہ ثابت ہو گئی کہ وہ بندے جو ہیں ان کو کسی بندے نے بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے وقوع کیا ہے چونکہ انہوں نے علا تو واقعات کی بنیاد پہ ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا تھا تو علا تو واقعات جو تھے وہ ہم نے جب حقائقی قصورٹی پہ رکھے تو ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تھی اس کے علاوہ انہوں نے بھی دورانے تفتیش ہر موقع پہ افسرانے بالا کے بھی پیش ہوتے رہے اور انہوں نے اپنی بے گناہی کی باوت ساری ثبوت وغیرہ پیش کی جو ہم نے صرف حامیصل پر گزارے یہ اس وقت جس کمرے میں وہ اس عدمی کا قتل ہوا تھا غلام کا درکت یہ اسی کمرے میں موجود تھا ٹھیک ہے ایک بات اور یہ موقع پر موجود تھا وہاں پہ اس کی کمرے میں اس کی والدہ بھی ایک سائیڈ پر اس کی چار پہی تھی وہ بھی سوئی ہوئی تھی تو یہ اس کا اس کے جب وقوع کے متعلق پوچھا تو کافی زیادہ اس کے بیانات میں تضاد تھے جو کہ حقائق کہ بلکل بر خلاف جاتے تھے تو اس وجہ سے اس کو شاملے تفتیش کیا پھر اس کے بعد وہاں پہ فرانزے کے کچھ چیزیں ہمیں دستیاب ہوئیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب چیک کی تو پھر اس کے خلاف وہ کافی زیادہ شاتیں کٹھی ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو پھر اسی وجہ سے ہم نے اس کے علاوہ اس کے ممبائل فون سے بھی ہم نے استفادہ کیا تو اس کے اس نے سیم مغیرہ چینج کی ہوئی تھی وہ سارے ان کے بھی ریکارڈ نکلوایا جو اس نے چینج کی ہوئی تھی تو اس طرح وہ ساری چیزیں جب کمبائن کی جب آپ نے اسی گرفتار کیا تو پہلے کیا اب یہ بیانات دیتا ہے پہلے اس چیز کا انکاری رہا کہ فوری مان گیا نہیں یہ تقریبا ڈیڑھ میں نہ ہونے کوئی اب تو اس دوران یہ مسلسل جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ غلط بیانی کرتا رہا ہے مسلسل اس کو مختلف طریقوں سے ہم نے چیک کیا تھا تو یہ ہے کہ یہ سارے اس کے بیان جو تھے وہ غلط تھے بعد میں جو چیزیں اس کے خلاف آگئے ہیں تو پھر ہم نے اس کو گرفتار کر لیا